بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن اللہ سے امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے گزارش ہے کہ اس قیمتی معلومات کو اپنے تک محدود نہ رکھے اس معلومات کو اکٹا کرنے میں ہماری چار سال کی محنت لگی ہے پہلے سیا جنڈے نکلیں گے پھر غزوہ ہند ہوگی پھر ہندوستان میں ہندووں کا قتل عام ہوگا پھر ہندوستان میں دین کے بدخوان لوگوں کا قتل عام ہوگا پھر تیسری جنگ عظیم شروع ہوگی پھر قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھوں نکل جائے گا پھر صفیانی کا ظہور ہوگا پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا پھر صفیانی کا لشکر حضرت امام مہدی سے لڑنے چلے گا تو مکہ مدینہ کے درمیان مقام بیدار پر زمین میں دنس دیا جائے گا پھر بنوکلب کا لشکر امام مہدی کے آتوں شکست کائے گا جس کو لوٹنے کا حکم رسول اللہ نے دیا ہے پھر مشرق سے سیاہ جنڈے عرب کی طرف رپان بن کر اٹھیں گے عرب کو بچانے کیلئے سارے یہودی نیوی میدان میں آئے گی اور سیاہ جنڈوں کے ہاتھوں بری طرح تباہ ہوگی پھر حجاز مقدس کا محاصرہ توڑنے کیلئے خلیج پارس کے نزدیک سیاہ جنڈے دجالیوں سے بڑا زبردست محارکہ لڑیں گے اور محاصرہ توڑ دیں گے پھر یہ لشکر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کیلئے آگے بڑھے گا اور رستے میں نجد شہر ان کی طوفانِ الغار کی لپیٹ میں آ جائے گا پھر یہ لشکر حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرے گا پھر یہ عربوں سے خزانہ طلب کریں گے وہ دینے سے انکار کریں گے پھر یہ سیاہ جنڈوں کے ہاتھوں بری طرح قتل ہوں گے ان کے قتل عام کے دوران سیاہ جنڈ عرب کی ریت کو عربوں کے خون سے تر کر دیں گے اس خوپناک قتل عام کا ذکر حدیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے یہی وجہ ہے کہ عرب بہت کم رہ جائیں گے پھر عرب باگ کر مکہ اور مدینہ میں پناہ لیں گے اور اپنی جان بخشی کے لیے خزانہ دینا چاہیں گے لیکن سیاہ جنڈا لینے سے انکار کر دیں گے پھر سیاہ جنڈوں کی اگلی ارغار کا نشانہ مصر بنے گا جس کا ذکر حدیث میں ملتا ہے پھر ایران کی باری آئے گی لیکن ایران اطاحت قبول کر کے جان بچائے گا پھر رومی اپنے وہ لوگ جو اسلام قبول کر چکے ہوں گے مانگیں گے نہ دینے پر رومیوں کے اسی جنڈے سیاہ جنڈوں سے لڑنے کیلئے نکلیں گے ہر جنڈے تلے ساٹھ ہزار رومی ہوں گے ان کی اتنی تعداد دے کر سیاہ جنڈوں میں سے ایک تہائی باگ جائیں گے جن کی توبہ اللہ قبول نہ کرے گا پہلے دن مسلمان ایک جماعت کو لڑنے بیجیں گے ساری شام تک شہید ہو جائے گی پھر چوتے دن تمام اہل اسلام جو کہ سیاہ جنڈے والے ہی ہوں گے ملکہ رومیوں پر حملہ آور ہوں گے پھر وہ ایسی جنگ کریں گے کہ تاریخ انسانی میں پہلے کسی قوم نے ایسی جنگ نہ کی ہوگی یا پھر پرمایا کہ وہ ایسی جنگ ہوگی کہ پہلے کبھی نہ لڑی گئی ہوگی پھر اللہ رومیوں پر شکست مسلط کر دے گا پھر مسلمان یعنی سیاہ جنڈے ان کا قتل عام کریں گے یہاں تک یہ رومیوں کی لاشوں کے پہلو سے پرندہ اڑے گا وہ مر کر گرے گا لیکن لاشوں کے سمندر کو پار نہ کر سکے گا اور مر کر گرے گا بھی تو لاش پر اس جنگ کے بعد آدھے سے زیادہ لشکر آرمینیا کی طرف جائے گا سیاہ جنڈے آرمینیا پر آدھی توفان اور بلا بن کر نازل ہوں گے جس کے سامنے باب الونینو اور بغداد کے قصے بھی ہیچ ہیں اس کا ذکر حدیث مبارکہ میں ملے گا لشکر وہاں سے ہوتا ہوا امام مہدی سے مل کر قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لے گا اللہ سیاہ جنڈوں کی جہاد کا صلح یہ دے گا کہ ان کے ناروں سے یہ قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا پھر سیاہ جنڈوں کا کچھ لشکر یورپ کی طرف نکلے گا اور جب یہ یورپ کی دہلیس پر پہنچے گا تو پورے یورپ میں کحرام مچ جائے گا لیکن یہی پہ خبر بھی پہنچ جائے گی کہ دجال نکل آیا ہے پھر یہ لشکر وہاں سے انتہائی تیزی سے واپس آئے گا ان کی ربطار انتہائی تیز ہوگی حدیث مبارکہ کے مطابق یہ بڑا ہی سخت امتحان ہوگا انتہائی سخت وقت ہوگا جو کوئی توڑا آرام کا وقت نکالنے میں کامیاب ہوگا وہی طاقتور تصور کیا جائے گا آتے ہی عرب و رومی جو دجال سے ملے ہوں گے ان پر تین جگہوں پر شب خون ماریں گے اور ان میں سے کوئی بھی بچ کر واپس نہ جائے گا پھر مسلمان دیکھیں گے کہ عزرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور دجال انہیں دیکھ کر پانی میں نمک کی طرح پگلے گا پھر وہ وہاں سے باگ کر اور مقام لط پر عزرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا پھر یہودیوں کا سیاہ جنڈے والے قتل آم کریں گے یہی حد ہوگا جب مومینین مشرق سے لے کر مغرب تک پتوات کے جنڈے لہرا رہے ہوں گے اور اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں جو وعدہ پرمایا تھا وہ پورا ہوگا یعنی کپر و سرکشی کے کرنے والے کوئی بھی بستی ایسی نہیں جسے ہم روز قیامت سے قبل ہی تباہ و برباد نہ کر دیں پھر عزرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ کوئی تور پر جا کر کلہ بند ہو جائے یا جوج موجود نکر کر پتنا عظیم پیلائیں گے جائے گا اور ہلاک ہوں گے سات سال تک مسلمان اس امن امان سے رہیں گے کہ امن اتنا زیادہ ہوگا کہ بچہ شیر کو بگا دے گا جہاد ختم ہو جائے گا تلوارے درانتیا بن جائیں گی شیطانیت تباہ ہو چکی ہوگی اور شیطان جو قیامت تک کی محلت دیتی ختم ہوگی پھر ایک نرم ہوا چلے گی جس سے دنیا میں اسلام ختم ہو جائے گا اب حبشی سے دنیا پر حکومت کریں گے اور نفس کی حکمرانی ہوگی ایک حبشی ٹیڑی پندلی والا نیلی آنکو والا اور ٹگنا خانہ کعبہ کو گرا کر پتر سمندر میں پینک دے گا غلاب جلا دے گا اور خزانہ گھر لے جائے گا پھر قیامت وار ملحلہ شروع ہوگی اور تمہارے رب کے وعدے کا وقت آ جائے گا کارائن چینل کو سسکرائب کیجئے تاکہ ہمیں ہماری محنت کا سلح مل جائے آپ سب کا بہت بہت شکریہ